امر بن سعید نے کہا کہ مجھے ابن ابی ملیقہ نے خبر دی ان سے اقبا بن حارث رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ایک مرتبہ آثر کی نماز پڑھی سلام پھیرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور صفوں کو چیرتے ہوئے آپ اپنی کسی بیوی کے حجرے میں گئے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تیزی کی وجہ سے گھبرا گئے پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور جلدی کی وجہ سے لوگوں کے تعجب کو محسوس فرمایا تو فرمایا کہ ہمارے پاس ایک سونے کا ڈالا تقسیم کرنے سے بچ گیا تھا مجھے اس میں دل لگا رہنا برا معلوم ہوا میں نے اس کے پانٹ دینے کا حکم دے دیا صحیح بخاری حدیث نمبر آٹھ سو اکاون شعبہ نے بیان کیا انہوں نے سلمان سے بیان کیا ان سے امارہ بن عمیر نے ان سے اسود بن یزید نے بیان کیا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنی نماز میں سے کچھ بھی شیطان کا حصہ نہ لگائے اس طرح کہ داہنی طرف ہی لوٹنا اپنے لیے ضروری قرار دے لے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر بائیں طرف سے لوٹتے دیکھا صحیح بخاری حدیث نمبر آٹھ سو باون مستد بن مسرحد نے بیان کیا کہا کہ ہم سے یحیٰ بن سعید قطان نے عبداللہ بکیری سے بیان کیا کہا کہ مجھ سے نافے نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیبر کے موقع پر کہا تھا کہ جو شخص اس طرح یعنی لحسن کو کھائے ہوئے ہو اسے ہماری مسجد میں نہ آنا چاہیے کچھا لحسن یا پیاز کھانا مراد ہے کہ اس سے موں میں بو پیدا ہو جاتی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر آٹھ سو ترے پن ابن جریح نے قبر دی کہا کہ مجھے عطا بن نبی رباہ نے قبر دی کہا کہ میں نے جعبر بن عبداللہ عنصاری رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ درخت کھائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد لحسن سے تھی تو وہ ہماری مسجد میں نہ آئے عطا نے کہا میں نے جعبر سے پوچھا کہ آپ کی مراد اس سے کیا تھی انہوں نے جواب دیا کہ آپ کی مراد صرف کچھے لحسن سے تھی مخلط بن یزید نے ابن جریح کے واسطے سے علانیہ کے بجائے اللہ انتناہ نقل کیا ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مراد صرف لحسن کی بگبو سے تھی صحیح بخاری حدیث نمبر آٹھ سو چون عطا جعبر بن عبداللہ سے روایت کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لحسن یا پیاز کھائے ہوئے ہو تو وہ ہم سے دور رہے یا یہ کہا اسے ہماری مسجد سے دور رہنا چاہیے یا اسے اپنے گھر میں ہی بیٹھنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ہانڈی لائی گئی جس میں کئی قسم کی ہری ترکاریاں تھی پیاز یا گندنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بو محسوس کی اور اس کے متعلق تریافت کیا اس سالن میں جتنی ترکاریاں ڈالی گئی تھی وہ آپ کو بتا دی گئیں وہاں ایک صحابی موجود تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی طرف یہ سالن بڑھا دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھانا پسند نہیں فرمایا اور فرمایا کہ تم لوگ کھالو میری جن سے سرگوشی رہتی ہے تمہاری نہیں رہتی اور احمد بن صالح نے ابن وحب سے یوں نقل کیا کہ تھال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائی گئی تھی ابن وحب نے کہا کہ طبق جس میں ہری ترکاریاں تھی اور لیس اور ابو صفوان نے یونس سے روایت میں ہانڈی کا قصہ نہیں بیان کیا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یا سعید یا ابن وحب نے کہا میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ خود ظاہری کا قول ہے یا حدیث میں داخل ہے صحیح بخاری حدیث نمبر آٹھ سو پچپن عبدالعزیز بن سحیب نے بیان کیا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لحسن کے بارے میں کیا سنا ہے انہوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس درخت کو کھائے وہ ہمارے قریب نہ آئے ہمارے ساتھ نماز نہ پڑھے صحیح بخاری حدیث نمبر آٹھ سو چپن غندر نے بیان کیا ان سے شعبہ نے بیان کیا انہوں نے سلمان شیبانی سے سنا انہوں نے شعبی سے انہوں نے بیان کیا کہ مجھے ایک ایسے شخص نے خبر دی جو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اکیلی الگ تھلک ٹوٹی ہوئی قبر پر سے گزر رہے تھے وہاں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور لوگ آب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صف باندھے ہوئے تھے سلمان نے کہا کہ میں نے شعبی سے پوچھا کہ ابو عمرو آپ سے یہ کس نے بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے صحیح بخاری حدیث نمبر آٹھ سو ستاون صفوان بن سلیم نے عطا سے بیان کیا ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ہر بالغ کے لیے غسل ضروری ہے صحیح بخاری حدیث نمبر آٹھ سو اٹھاون قریب نے خبر دی ابن عباس سے انہوں نے بیان کیا کہ ایک رات میں اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ عنہ کے یہاں سویا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں سو گئے پھر رات کا ایک حصہ جب گزر گیا آپ کھڑے ہوئے اور ایک لٹکی ہوئی مشک سے ہلکا سا وضو کیا عمرو راوی حدیث نے اس وضو کو بہت ہی ہلکا بتلایا یعنی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کم پانی استعمال فرمایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے اس کے بعد میں نے بھی اٹھ کر اسی طرح وضو کیا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا پھر میں آپ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے داہنی طرف پھیڑ دیا اللہ تعالیٰ نے جتنا چاہا آپ نے نماز پڑھی پھر آپ لیٹ رہے پھر سو گئے یہاں تک کہ آپ خراتے لینے لگے آخر معزن نے آ کر آپ کو نماز کی خبر دی اور آپ اس کے ساتھ نماز کے لیے تشریف لے گئے اور نماز پڑھائی مگر نیا وضو نہیں کیا صفیان نے کہا امن عمرو بن دینار سے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ سوتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف آنکھیں سوتی تھی لیکن دل نہیں سوتا تھا عمرو بن دینار نے جواب دیا کہ میں نے عبید بن عمیر سے سنا وہ کہتے ہیں کہ انبیاء کا خواب بھی وحی ہوتا ہے پھر عبید نے اس آیت کی تلاوت کی ترجمہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ تمہیں زباہ کر رہا ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر آٹھ سو انزٹھ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اسحاق بن عبداللہ بن نبی طلحہ سے بیان کیا ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ ان کی ماں اسحاق کی دادی ملیک رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے پر بلایا جسے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بطور زیافت تیار کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھایا پھر فرمایا کہ چلو میں تمہیں نماز پڑھا دوں ہمارے یہاں ایک بوریا تھا جو پرانا ہونے کی وجہ سے سیاہ ہو گیا تھا میں نے اسے پانی سے صاف کیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور پیچھے میرے ساتھ جتیم لڑکا ضمیرہ بن سعید کھڑا ہوا میری بوڑی دادی ملیکہ ام سلیم ہمارے پیچھے کھڑی ہوئیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دو راکت نماز پڑھائی صحیح بخاری حدیث نمبر 860 ابن شہاب زہری نے بیان کیا ان سے عبیداللہ بن عبداللہ بن عطبہ نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے آپ نے فرمایا کہ میں ایک گدھی پر سوار ہو کر آیا ابھی میں جوانی کے قریب تھا لیکن بالغ نہ تھا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم منا میں لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے آپ کے سامنے دیوار وغیرہ آل نہ تھی میں صف کے ایک حصے کے آگے سے گزر کر اترا گدھی چرنے کے لیے چھوڑ دی اور خود صف میں شامل ہو گیا کسی نے مجھ پر اعتراض نہیں کیا حالانکہ میں نبالغ تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 861 عروہ بن زبیر نے خبر دی کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات عشاء میں دیر کی اور عیاش نے ہم سے عبدالعالی سے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے معمر نے زہری سے بیان کیا ان سے عروہ نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء میں ایک مرتبہ دیر کی یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آواز دی کہ عورتیں اور بچے سو گئے انہوں نے فرمایا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور فرمایا کہ اس وقت روح زمین پر تمہارے سوا اور کوئی اس نماز کو نہیں پڑھتا اس زمانے میں مدینہ والوں کے سوا اور کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 862 عبد الرحمن بن عابس نے بیان کیا کہا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا اور ان سے ایک شخص نے یہ پوچھا تھا کہ کیا تم نے عورتوں کا نکلنا عید کے دن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھا ہے انہوں نے کہا کہ ہاں دیکھا ہے اگر میں آپ کا رشتہ دار عزیز نہ ہوتا تو کبھی نہ دیکھتا یعنی میری کمسنی اور قرابت کی وجہ سے آن حضرت مجھ کو اپنے ساتھ رکھتے تھے کثیر بن صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو نشان ہے پہلے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ سنایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے پاس تشریف لائے اور انہیں بھی وعظ و نصیحت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خیرات کرنے کے لیے کہا چنانچہ عورتوں نے اپنے چھلے اور انگوٹھیاں اتار اتار کر بلال رضی اللہ عنہ کے کپڑے میں ڈالنی شروع کر دیئے آخران حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ گھر تشریف لائے صحیح بخاری حدیث نمبر 863 شعیب نے زہری سے خبر دی انہوں نے کہا کہ مجھے عروہ بن زبیر نے آئشہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عشاء کی نماز میں اتنی دیر کی کہ عمر رضی اللہ عنہ کو کہنا پڑا کہ عورتیں اور بچے سو گئے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے تشریف لائے اور فرمایا کہ دیکھو روح زمین پر اس نماز کا اس وقت تمہارے سوا اور کوئی انتظار نہیں کر رہا ہے لوگ عشاء کی نماز شفق ڈوبنے کے بعد سے رات کی پہلی تہائی گزرنے تک پڑھا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 864 عبداللہ بن موسیٰ نے حمزلہ بن عبی صفیان سے بیان کیا ان سے سالم بن عبداللہ بن عمر نے ان سے ان کے باپ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر تمہاری بیویاں تم سے رات میں مسجد آنے کی اجازت مانگے تو تم لوگ انہیں اس کی اجازت دے دیا کرو عبداللہ کے ساتھ اس حدیث کو شعبہ نے بھی عامش سے روایت کیا انہوں نے مجاہد سے انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری حدیث نمبر 865 عثمان بن عمر نے کہا کہ ہمیں یونس بن یزید نے زہری سے خبر دی انہوں نے کہا کہ مجھے ہند بن تحارس نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے انہیں خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں فرض نماز سے سلام پھیرنے کے فوراً بعد باہر آنے کے لیے اٹھ جاتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مرد نماز کے بعد اپنی جگہ بیٹھے رہتے جب تک اللہ کو منظور ہوتا پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تو دوسرے مرد بھی کھڑے ہو جاتے صحیح بخاری حدیث نمبر 866 عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا انہیں امام مالک رحمت اللہ علیہ نے یحیہ بن سعید انساری سے خبر دی انہیں عمرہ بنت عبد الرحمن نے ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھ لیتے پھر عورتیں چادریں لپیٹ کر اپنے گھروں کو واپس ہو جاتی تھی انہیں انہیں سے ان کی پہچان نہ ہو سکتی صحیح بخاری حدیث نمبر 866 یحیہ بن ابی کسیر نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن ابی قطادہ انساری نے ان سے ان کے والد ابو قطادہ انساری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں میرا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ نماز لمبی کروں لیکن کسی بچے کے رونی کی آواز سن کر نماز کو مختصر کر دیتا ہوں کہ مجھے اس کی ماں کو تکلیف دینا برا معلوم ہوتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 868 عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا کہا کہ ہمیں امام مالک رحمت اللہ علیہ نے یحیہ بن سعید سے خبر دی ان سے عمرہ بنت عبدالرحمن نے ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے انہوں نے فرمایا کہ آج عورتوں میں جو نئی باتیں پیدا ہو گئی ہیں اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ لیتے تو ان کو مسجد میں آنے سے روک دیتے جس طرح بنی اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا گیا تھا میں نے پوچھا کیا بنی اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا گیا تھا آپ نے فرمایا کہ ہاں صحیح بخاری حدیث نمبر 879 ابراہیم بن سعد نے بیان کیا انہوں نے ظاہری سے بیان کیا ان سے ہند بن تحارس نے بیان کیا ان سے عم سلمہ رضی اللہ عنہ نے انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیڑتے تو آپ کے سلام پھیڑتے ہی عورتیں جانے کے لیے اٹھ جاتی تھی اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر ٹھہرے رہتے کھڑے نہ ہوتے ظاہری نے کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آگے اللہ جانے یہ اس لیے تھا تاکہ عورتیں مردوں سے پہلے نکل جائیں صحیح بخاری حدیث نمبر 879 اسحاق بن عبداللہ بن عبی تلحہ سے حضرت نصر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ماں ام سلیم کے گھر نماز پڑھائی میں اور یتیم مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہوئے اور ام سلیم رضی اللہ عنہ ہمارے پیچھے تھیں صحیح بخاری حدیث نمبر 871 فلیج بن سلیمان نے عبدالرحمان بن قاسم سے بیان کیا ان سے ان کے باپ قاسم بن محمد بن عبی بکر نے ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز مو اندھیرے پڑھتے تھے مسلمانوں کی عورتیں جب نماز پڑھ کر واپس ہوتیں تو اندھیرے کی وجہ سے پہچان نہ ہوتی یا وہ ایک دوسرے کو نہ پہچان سکتیں صحیح بخاری حدیث نمبر 872 یزید بن زری نے بیان کیا ان سے ظاہری نے ان سے سالم بن عبداللہ بن عمر نے ان سے ان کے باپ نے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کی بیوی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آنے کی اس سے اجازت مانگے تو شوہر کو چاہیے کہ اس کو نہ روکے صحیح بخاری حدیث نمبر 873 صفیان بن عوینا نے بیان کیا ان سے اسحاق بن عبداللہ بن عبی طلحہ نے ان سے حضرت انصر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ماں ام سلیم کے گھر نماز پڑھائی میں اور یتیم مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہوئے اور ام سلیم رضی اللہ عنہ ہمارے پیچھے تھیں صحیح بخاری حدیث نمبر 874 ابراہیم بن سعد نے بیان کیا انہوں نے زہری سے بیان کیا ان سے ہند بن تحارس نے بیان کیا ان سے ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیڑتے تو آپ کے سلام پھیڑتے ہی عورتیں جانے کے لیے اٹھ جاتی تھی اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر چہرے رہتے کھڑے نہ ہوتے زہری نے کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں آگے اللہ جانے یہ اس لیے تاکہ عورتیں مردوں سے پہلے نکل جائیں صحیح بخاری حدیث نمبر آٹھ سو پچھتر ابو الزناد نے بیان کیا ان سے ربیع بن حارس کے غلام عبد الرحمان بن حرمزہ رج نے بیان کیا کہ انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم دنیا میں تمام امتوں کے بعد ہونے کے باوجود قیامت میں سب سے آگے رہیں گے فرق صرف یہ ہے کہ کتاب انہیں ہم سے پہلے دی گئی تھی یہی جمعہ ان کا دن تھا جو تم پر فرض ہوا ہے لیکن ان کا اس کے بارے میں اختلاف ہوا اور اللہ تعالی نے ہمیں یہ دن بتا دیا اس لیے لوگ اس میں ہمارے تابع ہوں گے یہود دوسرے دن ہوں گے اور نصارہ تیسرے دن صحیح بخاری حدیث نمبر آٹھ سو چھے اتر عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہمیں امام مالک نے نافے سے خبر دی اور ان کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی شخص چمعے کی نماز کے لیے آنا چاہے تو اسے غسل کر لینا چاہیے صحیح بخاری حدیث نمبر آٹھ سو ستتر جویریہ بن عثمان نے امام مالک سے بیان کیا ان سے زہری نے ان سے سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہوں نے ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہوں نے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہوں جمعے کے دن کھڑے خطبہ دے رہے تھے کہ اتنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے صحابہ مہاجرین میں سے ایک بزرگ تشریف لائے یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہوں عمر رضی اللہ عنہوں نے ان سے کہا بھلا یہ کون سا وقت ہے انہوں نے فرمایا کہ میں مشغول ہو گیا تھا اور گھر واپس آتے ہی ازان کی آواز سنی اس لیے میں وضو سے زیادہ اور کچھ غسل نہ کر سکا حضرت عمر رضی اللہ عنہوں نے فرمایا کہ اچھا وضو بھی حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے لیے فرماتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر آٹھ سو اٹھتر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہوں سے روایہ تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ہر بالغ کے لیے غسل ضروری ہے صحیح بخاری حدیث نمبر آٹھ سو اناسی حرمی بن امارہ نے خبر دی انہوں نے کہا کہ ہم سے شعبہ بن حجاج نے ابو بکر بن منقدر سے بیان کیا انہوں نے کہا کہ مجھ سے عمرو بن سلیم انساری نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں گواہ ہوں کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہوں نے فرمایا تھا کہ میں گواہ ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ہر جوان پر غسل مسواق اور خوشبو لگانا اگر میسر ہو ضروری ہے عمرو بن سلیم نے کہا کہ غسل کے متعلق تو میں گواہ ہی دیتا ہوں کہ وہ واجب ہے لیکن مسواق اور خوشبو کا علم اللہ تعالی کو زیادہ ہے کہ وہ بھی واجب ہیں یا نہیں لیکن حدیث میں اسی طرح ہے صحیح بخاری حدیث 880 امام مالک نے ابو بکر بن عبد الرحمان کے غلام سمی سے خبر دی جنہیں ابو صالح سمان نے انہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل جنابت کر کے نماز پڑھنے جائے تو گویا اس نے ایک اونٹ کی قربانی دی اگر اول وقت مسجد میں پہنچا اور اگر بعد میں گیا تو گویا ایک گائے کی قربانی دی اور جو تیسرے نمبر پر گیا تو گویا اس نے ایک سینگ والے مینڈھے کی قربانی دی اور جو کوئی چوتھے نمبر پر گیا تو اس نے گویا ایک مرغی کی قربانی دی اور جو کوئی پانچوے نمبر پر گیا اس نے گویا انڈا اللہ کی راہ میں دیا لیکن جب امام خدبے کے لیے باہر آ جاتا ہے تو ملائکہ خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر آٹھ سو اکاسی شیبان بن عبد الرحمن نے یہیہ بن ابی کسیر سے بیان کیا ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے کہ ایک بزرگ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ داخل ہوئے عمر بن خطاب نے فرمایا کہ آپ لوگ نماز کے لیے آنے میں کیوں دیر کرتے ہیں اول وقت کیوں نہیں آتے آنے والے بزرگ نے فرمایا کہ دیر صرف اتنی ہوئی کہ آزان سنتے ہی میں نے وضوع کیا اور پھر حاضر ہوا آپ نے فرمایا کہ کیا آپ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث نہیں سنی ہے کہ جب کوئی جمعہ کے لیے جائے تو اسے غسل کر لینا چاہیے صحیح بخاری حدیث نمبر آٹھ سو بیاسی ابو سعید مقبری نے عبداللہ بن ودیہ سے خبر دی ان سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور خوب اچھی طرح سے پاکی حاصل کرے اور تیل استعمال کرے یا گھر میں جو خوشبو میسر ہو استعمال کرے پھر نماز جمعہ کے لیے نکلے اور مسجد میں پہنچ کر دو آدمیوں کے درمیان نہ گھوسے پھر جتنی ہو سکے نفل نماز پڑھے اور جب امام خطبہ شروع کرے تو خاموش سنتا رہے تو اس کے اس جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر آٹھ سو تیرہ سی تاؤس بن کیسان نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جمعہ کے دن اگرچہ جنابت نہ ہو لیکن غسل کرو اور اپنے سرد ہویا کرو اور خوشبو لگایا کرو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ غسل کا حکم تو ٹھیک ہے لیکن خوشبو کے مطالق مجھے علم نہیں صحیح بخاری حدیث نمبر آٹھ سو چوراسی ابراہیم بن میسرہ نے تاؤس سے خبر دی اور انہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے آپ نے جمعہ کے دن غسل کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ذکر کیا تو میں نے کہا کیا تیل اور خوشبو کا استعمال بھی ضروری ہے آپ نے فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں صحیح بخاری حدیث نمبر آٹھ سو پچھا سے امام مالک نے نافے سے خبر دی انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ریشم کا دھاری دار جوڑا مسجد نبوی کے دروازے پر بکتا دیکھا تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہتر ہو اگر آپ اسے خرید لیں اور جمعہ کے دن اور وفود جب آپ کے پاس آئیں تو ان کی ملاقات کے لیے آپ اسے پہنا کریں اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے تو وہی پہن سکتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو اس کے بعد رسول اللہ کے پاس اسی طرح کے کچھ جوڑے آئے تو اس میں سے ایک جوڑا آپ نے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے یہ جوڑا پہنا رہے ہیں حالانکہ اس سے پہلے عطارد کے جوڑے کے بارے میں آپ نے کچھ ایسا فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اسے تمہیں خود پہننے کے لیے نہیں دیا چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے اپنے ایک مشرق بھائی کو پہنا دیا جو مکہ میں رہتا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 886 امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ابو زناد سے خبر دی ان سے اے رج نے ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت یا لوگوں کی تکلیف کا خیال نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے لیے ان کو مسواق کا حکم دے دیتا صحیح بخاری حدیث نمبر 887 شعیب بن حبحاب نے بیان کیا کہا کہ ہم سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے مسواق کے بارے میں بہت کچھ کہہ چکا ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر 888 صفیان سوری نے منصور بن معمر اور حسین بن عبد الرحمن سے خبر دی انہیں ابو وائل نے انہیں حزیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھتے تو مو کو مسواق سے خوب صاف کرتے صحیح بخاری حدیث نمبر 889 حشام بن عروہ نے کہا کہ مجھے میرے باپ عروہ بن زبیر نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے خبر دی انہوں نے کہا کہ عبد الرحمن بن عبی بکر ایک مرتبہ آئے ان کے ہاتھ میں مسواق تھی جسے وہ استعمال کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کی حالت میں ان سے کہا عبد الرحمن یہ مسواق مجھے دے دے انہوں نے دے دی میں نے اس کے سرے کو پہلے توڑا یعنی اتنی لکڑی نکال دی جو عبد الرحمن اپنے مو سے لگایا کرتے تھے پھر اسے چبا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دانت ساف کی اور آب صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میرے سینے پر ٹیک لگائے ہوئے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 890 صفیان سوری نے سعاد بن ابراہیم کے واسطے سے بیان کیا ان سے عبد الرحمن بن حرمز نے ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں علم تنزیل اور حلعت عالل انسان پڑھا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 891 ابراہیم بن تہمان نے بیان کیا ان سے ابو جمرہ نظر بن عبد الرحمن دبائی نے ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے بعد سب سے پہلا جمعہ بن عبدالقائز کی مسجد میں ہوا جو بہرین کے ملک جواسی میں تھی صحیح بخاری حدیث نمبر 892 سالم بن عبداللہ نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے خبر دی انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا کہ تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور لیس نے اس میں یہ زیادتی کی کہ یونوس نے بیان کیا کہ رضیق بن حکیم نے ابن شہاب کو لکھا ان دنوں میں بھی وادی القرآن میں ابن شہاب کے پاس ہی تھا کہ کیا میں جمعہ پڑھا سکتا ہوں رضیق ایلا کے اطراف میں ایک زمین کاشت کروا رہے تھے وہاں حبشہ وغیرہ کے کچھ لوگ موجود تھے اس سمانے میں رضیق ایلا میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کی طرف سے حاکم تھے ابن شہاب رحمت اللہ علیہ نے انہیں لکھوایا میں وہیں سن رہا تھا کہ رضیق جمعہ پڑھائیں ابن شہاب ذریق کو یہ خبر دے رہے تھے کہ سالم نے ان سے حدیث پیان کی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور اس کے ماں تحتوں کے متعلق اس سے سوال ہوگا امام نگران ہے اور اس سے سوال اس کی رعایہ کے بارے میں ہوگا انسان اپنے گھر کا نگران ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگران ہے اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا خادم اپنے آقا کے مال کا نگران ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ انسان اپنے باپ کے مال کا نگراہ ہے اور اس کی رائیت کے بارے میں اس سے سوال ہوگا اور تم میں سے ہر شخص نگراہ ہے اور سب سے اس کی رائیت کے بارے میں سوال ہوگا صحیح بخاری حدیث نمبر آٹھ سو تیرانوے سالم بن عبداللہ نے بیان کیا انہوں نے اپنے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے سنا وہ فرماتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ تم میں سے جو شخص جمعہ پڑھنے آئے تو غسل کرے صحیح بخاری حدیث نمبر آٹھ سو چورانوے امام مالک نے بیان کیا ان سے صفان بن سلیم نے ان سے عطا بن یسار نے ان سے ابو سید خدری رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بالغ کے اوپر جمعہ کے دن غسل واجب ہے صحیح بخاری حدیث نمبر آٹھ سو چانوے عبداللہ بن تاؤس نے بیان کیا ان سے ان کے باپ تاؤس نے ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم دنیا میں تو بعد میں آئے لیکن قیامت کے دن سب سے آگے ہوں گے فرق صرف یہ ہے کہ یہود و نصارہ کو کتاب ہم سے پہلے دی گئی اور ہمیں بعد میں تو یہ دن جمعہ وہ ہے جس کے بارے میں اہل کتاب نے اختلاف کیا اللہ تعالی نے ہمیں یہ دن بتلا دیا اس کے بعد دوسرا دن ہفتہ یہود کا دن ہے اور تیسرا دن اتوار نصارہ کا آپ پھر خاموش ہو گئے صحیح بخاری حدیث نمبر آٹھ سو چھانوے اس کے بعد فرمایا کہ ہر مسلمان پر حق ہے اللہ تعالی کا ہر سات دن میں ایک دن جمعہ میں غسل کرے جس میں اپنے سر اور بدن کو دھوئے صحیح بخاری حدیث نمبر آٹھ سو ستانوے اس حدیث کی روایت عبان بن سالح نے مجاہد سے کی ہے ان سے تعوس نے ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی کا ہر مسلمان پر حق ہے کہ ہر سات دن میں ایک دن جمعہ میں غسل کرے صحیح بخاری حدیث نمبر آٹھ سو اٹھانوے شبابہ نے بیان کیا کہا کہ ہم سے ورقہ بن عمرو نے بیان کیا ان سے عمرو بن دینار نے ان سے مجاہد نے ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کو رات کے وقت مسجدوں میں آنے کی اجازت دے دیا کرو صحیح بخاری حدیث نمبر آٹھ سو اٹھانوے عبیداللہ ابن عمرو نے بیان کیا ان سے نافے نے ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے انہوں نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک بیوی تھی جو صبح اور عشاء کی نماز باجمات سے پڑھنے کے لیے مسجد میں آیا کرتی تھی ان سے کہا گیا کہ باوجود اس علم کے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس بات کو مکروح جانتے ہیں اور وہ غیرت محسوس کرتے ہیں پھر آپ مسجد میں کیوں جاتی ہیں اس پر انہوں نے جواب دیا کہ پھر وہ منع کیوں نہیں کر دیتے لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی وجہ سے کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے مت روکو صحیح بخاری حدیث نمبر نو سو چمہ سمول رقے پھر انہوں نے natürlich میں ہے اور ٹھول اللہ چاہ سمول کرتے ہیں دیتے ہیں لنہیں اس کے لگے لگے ویدے ہیں date